اسلام علیکم سگریٹ سموکنگ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی پوری باڈی ڈیمیج ہوتی ہے مگر ہماری باڈی میں سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے جو پارٹ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہمارے لنگز ہیں ہمارے لنگز میں ملینز آف ائر سیکس موجود ہوتے ہیں جنہیں الویولائے کہا جاتا ہے جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو الویولائے میں موجود اکسیجن ائر میں سے بلڈ میں شامل ہوتی ہے اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو بلڈ سے کارون ڈائیکسائیڈ نکل کر الویولائے میں جاتی ہے جہاں سے پھر یہ باڈی سے باہر نکال دی جاتی ہے الویولائے تک ائر کو لانے اور باہر نکالنے کے لیے لنگز میں ائر ویس موجود ہوتے ہیں جنہیں برانکائے کہا جاتا ہے ان برانکائے کی لائننگ میں موکس پروڈیوسنگ سیلز موجود ہوتے ہیں جو موکس پروڈیوس کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جب ہم سانس لیتے ہیں تو ائر میں موجود ڈسٹ پارٹیکلز اور مایکرو آرگنیزمز وغیرہ اس موکس میں ٹرائپ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ برانکائے کی انٹرنل لائننگ کے سیلز کی سرفس پر ہئر لائک پروڈیکشنز یعنی سیلیا بھی موجود ہوتے ہیں یہ سیلیا ڈائریکشنل موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو موکس پروڈیوس ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف تکیلا جاتا ہے تاکہ موکس کے ساتھ جو ڈسٹ پارٹیکلز اور مایکرو آرگنیزمز اٹیچ ہوئے ہیں وہ بھی باڈی سے باہر نکل پائیں جب یہ موکس ہمارے ٹریکیا کے قریب پہنچتا ہے تو ہم خانسی کی ذریعے اس موکس کو لنگز سے باہر نکال دیتے ہیں مگر جب ہم سموکنگ کرتے ہیں تو ساتھ سو سے زیادہ ہامفل کیمیکلز ہم اپنے لنگز میں بیج رہے ہوتے ہیں یہ کیمیکلز ہمارے بلڈ میں شامل ہو کر پورے جسم کو نقصان تو دیتے ہی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ لنگز کو پوری طرح ڈیمیج کرتے ہیں سموکنگ کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں وہ سلولی آتے ہیں جیسے کہ جب ہم سگرٹ پیتے ہیں تو سگرٹ میں موجود ٹار جو کہ ایک ہامفل براؤن ٹو بلیک کلر کا سبسٹنس ہے وہ ہمارے لنگز میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سبسٹنس ٹکی نیچر کا ہوتا ہے جس سے یہ ہمارے الویولائے اور برانکائے میں اٹیچ ہو کر انفلمیشن کاؤز کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے الویولائے میں ایمیون سیلز اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ایمیون سیلز انفلمیٹری رسپونس کے نتیجے میں الویولائے کی والس کو بھی ڈیمج کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے الویولائے اپنی الیسٹی سیٹی کھو دیتی ہے اس کنڈیشن کو ایمفیسیما کہا جاتا ہے ایمفیسیما کے نتیجے میں اکسیجن اور کاربن ڈائیک سائٹ کی ایکسچینج الویولائے میں اچھے سے نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے سموکرز کو تھکاوٹ سانس میں کمی ویزنگ اور چلتے وقت دھم کٹنے والی سیمٹمز ظاہر ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سموکنگ کی وجہ سے ہمارے برانکائے میں موجود سیلیا بھی ڈیمج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے برانکائے کے اندر جو موکس پروڈیوس ہوتا رہتا ہے وہ اچھے سے باہر نہیں نکل پاتا جس سے سموکرز کی چیسٹ باری باری سی رہتی ہے اس کنڈیشن کو کرونک برانکائیٹس کہا جاتا ہے اس کنڈیشن کے نتیجے میں سموکرز کو بار بار کھانسی آتی رہتی ہے مگر پھر بھی موکس لنگ سے باہر نہیں نکل پاتا سگریٹ سموکرز میں یہ دونوں کنڈیشن ایک ساتھ پائی جاتی ہیں اور جب یہ دونوں کنڈیشن ایک ساتھ ہوں تو اسے کرونک ابسٹرکٹیو فلمنری ڈیزیز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ سموکنگ کی وجہ سے لنگ کینسر کے چانسز بھی رہتے ہیں یعنی دنیا میں لنگ کینسر کے 90% کیسز سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اگر آپ ایستما کے مریض ہیں تو سموکنگ ایستما کو مزید ورس بناتا ہے ایک سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ ورلڈ میں ہر پانچ میں سے ایک ڈیت سموکنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے اس لیے اس حیبٹ سے چھٹکارہ پانا بہت ضروری ہے اور ویسے تو سموکنگ کے نتیجے میں لنگس پر جو امپیکٹ پڑتے ہیں وہ ایریورسیبل ہوتے ہیں مگر پھر بھی آپ سموکنگ کوٹ کر کے 20 سے 30 فیصد اپنے لنگس کو دوبارہ سے ریکاور کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی